موسیقی شیر کی کچھار میں ہوگی کپتان کی للکار کھلاری بھی جوشو جذبے سے سرشار رائیوینڈ کے اڈا پلوٹ پر پی ٹی آئی کے جلسے کا میدان تیار مختلف شہروں سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری شیئرمن پی ٹی آئی ہیلکاپٹر کے ذریعے پہنچے آج بہت دور دور سے لوگ آ رہی ہیں یہ دلہیں ہیں عمران خان کی زمان پارٹ سے روانگی کے موقع پر بخصدور بولے وہ قیمے کے نان نہیں بانٹ رہے لوگ ملک کے لیے خود نکل رہی ہیں لاہور وزیراعظم کے حادثے پہلے ہی نکل گیا تھا لاہوریوں کو اب پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے عمران خان پہلے وزیراعظم پر بڑھ سیں گے پناہ مالیگز کی تحقیقات میں رکاوٹ کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے پھر مودی پر گر جنگے فضل الرحمان کو بھی کھری کھری سنائیں گے کفتان کے خطاب کے بنیادی نکاح صرف نائنٹی ٹو نیوز پر بھیرہ کی ریسٹورنٹ بھی وزیر مملکت عابد شیر علی کا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے آمنہ سامنا تحریک انصاف کے کارکنوں کی عابد شیر علی کے سامنے نارے بازی وزیر مملکت نے ریسٹورنٹ سے برگر کھایا اور چلے گئے پاکستان کو کسی بھی پروپیگنڈے سے بدنام نہیں کیا جا سکتا کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کہتے ہیں کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر پاک فوج پوری طرح تیار ہے سپیس الار کا لاہور گریزن میں نئے کومبیٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ وفاقی فابینہ نے بھارک کا سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ مسترد کر دیا وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم بہادر مسلح فاچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاکستان کی سرزمین پر میلی نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں کا اجلاف بھی کو طرف کر دیا پاکستان اپنی سالمیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے دشمن پر واضح کر دیا کہتے ہیں مودی حکومت کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا کشمیر میں بھارتی بھربریت دنیا پر واضح ہو چکی جاپانی میکزین دے بھارٹی دعووں کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی میکزین جپلومیٹ کا کہنا ہے بھارت سرجیکل سٹرائکز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا میزائل سسٹم، جون گارجٹ میزائل اور انٹیلیجنس کی صلاحیت بھی بھارت کے پاس نہیں بھارت کی نفرت کے سامنے دوستی بس سرویس بھی بے بس بھارت نے دوستی بس سرویس موت تل کر دی عمرت سر سے لاہور آنے والی دوستی بس کو بھارت میں روک لیا پاکستانی حکام کو بس سرویس کی موت تلی کی بازابتہ اطلاع دے دی سلمان خان نے پاکستانی اداکاروں پر پابندی کی مخالفت کر دی دبنگ خان نے کہا ہے کہ دہشتگرد اور فنکار میں فرق ہوتا ہے پاکستانی فنکار دہشتگرد نہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ایک اور اعزاز ہنڈرڈ انڈیکس بلندرین سطح چالیس ہزار پانچ سو اکسٹھ پوائنٹس پر بند تاجروں کا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھرپور اعتماد کا اظہار انڈیکس میں دو سو پینسٹھ پوائنٹس کا اضافہ آسفہ بھٹو اور بختاور بھٹو لیاری پہنچ گئیں سابق صدر کی صاحبزادیاں سن کلین کے نام سے صفائی مہین کا آغاز کریں گی مہین کے دوران لیاری کے باسیوں میں پورا دان بھی تقسیم کیے جائیں گے کراچی کے علاقے بلوج کالونی میں پولیس وین پر فائرنگ ایک اہلکار جان بحق دوسرا زخمی پولیس اہلکار ایک منظم کو عدالت سے لے کر آ رہے تھے حملہ آور منظم کو چھڑا کر لے گئے اور شاہینوں کا ونڈے سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز سے آمنہ سامنا گرین شورٹس کی پہلے بیچے کپتان ازر علی پہلے ہی امتحان میں ناکام میچ کی پہلی گین پر بغیر کوئی رن بنائے پوبلین لڑکا ہے شویف ملک چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے شرجیل خان اور بابر آزم کی امدہ برلے واضح موسیقی